سبسکرائب تو می چینل اور پریس اس بیل آئیکن اور انسانی بستیہ آباد کرنے کے بارے میں بنانا شروع کر دیئے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے 21 صدی کے دوران ہی مریخ پر پہلی انسانی بستی وجود میں آ جائے گی مریخ کس نے دریافتی کوئی نہیں جانتا کہ مریخ کس نے دریافتی یاد کیوں کہ ہمیشہ سے مریخ کو اس کی سرخ رنگت کی وجہ سے اسمان میں بہ آسانی دیکھا اور پہچانا جا سکتا ہے اسی لئے قدیم زمانے میں اس کا نام سرخ ستارہ بیتا حالانکہ یہ ایک سیارہ ہے اسے جنگ و جدل اور قہرعظب کی حالمت بھی سمجھا جاتا تھا اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مریخ اور زمین میں بہت مصالفت ہے لیکن پھر بھی مریخ ہمارے سیارے زمین سے بہت مطلب ہے اور اس حوالے سے پہلا فرخ مریخ اور زمین میں کیمیت اور اس کی کشش سقل کیا ہے زمین کے مقابلے میں سطفر مریخ کی کشش بہت کمزور ہے جو سیارہ زمین کے مقابلے میں باسٹ پیسٹ کمزور ہے یعنی اگر سطح زمین پر آپ کا وزن ایک سب تیس سٹ پاؤنڈ ہے تو مریخ پر صرف باسٹ پاؤنڈ رہ جائیں گا کاربن ڈائیک سائٹ زمین کے مقابلے میں مریخ کا ہوائی اول تو بہت ہلکا ہے اور دوسرے اس میں کاربن ڈائیک سائٹ کی مقدار بھی اٹھانمے پیسٹ سے کچھ زیادہ ہے واضح ہے کہ زمین کرا ہوائی میں نیٹروجن سب سے زیادہ اٹھتر پیسٹ ہے زمین کے مقابلے میں مریخ کا ہوائی اٹموسپیر اول تو بہت ہلکا ہے اور دوسرے اس میں کاربن ڈائیک سائٹ کی مقدار بھی اٹھانمے پیسٹ سے کچھ زیادہ ہے واضح رہے کہ زمین کرا ہوائی میں نیٹروجن سب سے زیادہ اٹھتر پیسٹ اس سے کم اٹھجن اٹھتر پیسٹ اور مختلف گیسے بہت کم مقدار میں شامل ہوتی ہے جن میں کاربن ڈائیک سائٹ صرف چار پیسٹ کے لگ بگ بنتی ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سہ دے کہ مریخ کا تقریبا سارا کا سارا کر رہوائی صرف ایک ہی گیس یعنی کاربن ڈائیک سائٹ پر مشتمل ہے نظام شمسی کا سب سے بڑا پہار زمین پر موت ایوریسٹ بلند ترین پہار ہے لیکن مریخ پر موجود مردہ آتش پیشا نظام شمسی میں اب تک دریاب ہونے والا سب سے بڑا پہار ہے جس کی انچائی تقریبا 22 کلی میٹر اور اس کا قدر 600 کلی میٹر ہیں زمین سے موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ علمز مونز کا رقبہ مرکزی پرانس میں سے بھی زیادہ ہے یعنی ماہرین کو شبہ ہے کہ شاید علمز مونز اب بھی ایک سرگرم آتش پیشا ہے عربی میں مریخ کا ایک اور نام انجم قاہرہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1972 ایسی کے پاتمی طور حکومت میں جب مصری شہر قاہرہ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو اس دن مریخ بھی تلوح ہو رہا تھا اور اسمان پر خوب نمائی تھا جسے دیکھ کر نے شہر کا نام بھی مریخ کی روایتی نام پر القاہرہ رکھ دیا گیا مریخ کا ایک دن اور سال یہ بات دلچسپی سے فڑی جائے گی کہ زمین پر ایک پورے دن چوبیس گھنٹے کے مقابلے میں مریخ کا ایک دن صرف چالیس منٹ زیادہ طویل ہوتا ہے جس کا دوریانیہ چوبیس گھنٹے اور چالیس منٹ ہوتا ہے مریخ کا ایک دن سولر ڈے یا مختصرا سول بھی کہلاتا ہے البتہ مریخ کا ایک سال ہمارے زمین پر گزرنے والے چی سو ستسی دنوں جتنا لمبا یعنی ایک سال دس مہینے اور بائیس دن جتنا طویل ہوتا ہے ویسے تو مریخ کا زمین سے فاصلہ سات کرول اٹھتر لاکھ کلومیٹر کے لگ بگت ہے لیکن دوزار تین میں وہ مقابل آیا تھا جب مریخ اور زمین میں فاصلہ سات ہزار سالہ تاریخ میں سب سے یعنی پانچ کرول ساٹھ لاکھ کلومیٹر رہ گیا تھا ناسا کا کہنا ہے کہ بائیس ستسی سال بعد مریخ ایک بار پھر زمین کے اتنے قریب آئے گی مریخ اور برپ زمین کے مقابلے میں مریخ بہت ہی ٹنڈا سیار ہے جہاں رات کے وقت درجہ حرارات مقتن جماعت سے بھی بہت کم رہ جاتا ہے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ مریخ کے قطبین پر نظر آنے والی سویت ٹوپیا دراصل جمع ہوئی کاربن ڈائک سائیڈ پر مشتمل ہے لیکن حالیت تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ان میں بھی ویسی ہی منجمد برب ہے جیسی زمینی قطبین پر پائی جاتی ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ مریخ پر برپانی آہد بھی جاری تھا جو آج سے صرف چار لاکھ سال پہلے ہی ہتم ہوا واضح رہے کہ زمین پر سابقہ برپانی آہد کا حتمہ آج سے تقریباً دس ہزار سال پہلے ہوا تھا دربینی ایجاد کے بعد مریخ کے اسرار ہتم ہونے کی بجائے بلتے ہی چلے گئی کبھی مریخ پر نحری نظام کا تصور سامنے آیا تو کبھی کسی کو مریخ پر انسانی چہرہ دکھائے دینے لگا کیونکہ کہیں کئی انسانوں کی امید تھی کہ مریخ پر ہمارے جیسی ہی کوئی زندگی موجود تھے لیکن بات کی تحقیقات سے ثابت ہوا کہ اس وقت مریخ پر زندگی کا کوئی وجود نہیں البتہ گستشہ بیس سال مشاہدات سے اتنا ضرور اندازہ ہوا کہ شاید اس سیارے پر کروڑو یا عربو سال پہلے زندگی اپنے کسی نہ کسی صورت میں موجود رہی تھی تاہم ابھی اس حیال کی حتمی تصدیق ہونا باغی ہے ستمبر 2015 میں ماہرین فلکیات نے مریخ پر کچھ ایسے شواہی دریاب کیے جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہاں بھی گرمیوں کے موسم میں نمکین پانی بہتا ہوگا لیکن دوسری بہت سے چیزوں کی طرح یہ بھی دریاب بھی اپنی تختمی تصدیق کے منتظر ہیں جہاں تک ٹکنالوجی کا تعلق ہے تو اس وقت بھی انسان کے پاس اتنے طاقت پر راکٹ اور ہیلائی جہاز موجود ہے جو چھن ماہ سے لے پر چھن سال تک کے غرصے میں مریخ تک کن سکتے ہیں البتہ اس ٹکنالوجی کو مریخ تک انسانی رسائے کے قابل بنانے میں صرف ایک آنچ کی قصر باغی ہے لیکن اچھے خبر یہ ہے کہ ناسا چین اور روس کے علاوہ نجی اداروں نے بھی مریخ تک جل از جل انسان برادر پروازے بیجنے کی تیاریا تیس کر دی ہے ان تمام باتوں کو دیکھتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ مریخ تک انسانی خدم دوہزار تیر کے عشرے تک کن جائیں گے اور کوئی بائید نہیں کہ وہاں پہلے انسانی بستی دوہزار پچاس تک عباد بھی ہو جائے گی